موسیقی 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 سے بالس فیس کرنی پڑیں گی باؤنسی ٹریکس ہوتے ہیں تو بہت تیز بال آتا ہے بہت اوچھا آتا ہے آپ کو باؤنسر کے لیے تیاد رہنا پڑے گا اسی لیے کہتے ہیں نا پریکٹس میک سامین پرفیکٹ تو پرفیکٹ ہونے کے لیے کے راہول اور باقی کے ٹیم انڈیا کے بلے باز بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ان کنڈیشنز میں ڈھالنے کے لیے ٹینس بالسے پریکٹس کر رہے ہیں حالان یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی ہم ایسے باہر کے کنٹریز میں جاتے ہیں نیوزیلینڈ ہو گئی آسٹریلیا انگلینڈ ایسے کنٹریز جہاں پر بہت باؤنسری ٹریکس ہوتے ہیں تو وہاں پر بلے بازوں کو ایسے ہی ٹینس بالسے پریکٹس کروائی جاتی ہے لیکن اب ٹیکنلوجی کا سمیہ ہے اور ٹویٹر فیس بوک یہ سوشل میڈیا کا بھی سمیہ ہے تو تورن چیزیں بہت بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں اور کم سے کم تصویریں سامنے آ جاتی ہیں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پتہ تھا لیکن تصویریں بہت سامنے نہیں آتی تھی اب تو کم سے کم بیسی چاہی پورا ویڈیو بھی شیئر کر رہی ہے تو آپ بھی دیکھئے اور آنند اٹھائیے اور بتائیے کہ بھائی اس پریکٹس کا فائدہ کتنا ہوگا ٹیم انڈیا کیا سب سے پہلے ونڈے کی بات کر لیتے ہیں سریز جیت پائے گی بتائیے گا اور ساتھ سال ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا بہت پہ شکریہ